تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد جو تھا کہ ان میں سے بہتر گاڑی کونسی ہے اسلام علیکم دوستو آج میں تین چار گاڑیوں کے درمیان جو ہے نا موازنہ کرنے جا رہا ہوں کہ کونسی گاڑی زیادہ بہتر ہے ان میں ایک تو سزوکی آلٹو پرانا مادل ہے اور ڈائی ہیٹسو کی گورے ہیں اور سزوکی آلٹو نیو مادل ہے اور کلٹسو کی جو یہ شیف ہے پرانی تو ان چار گاڑیوں کے درمیان میں موازنہ کرنے جا رہا ہوں ان میں سے کونسی بہتر ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے اور ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوں میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں ان کے تعاون کا شکریہ تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سزوکی آلٹو جو اولڈ شیپ ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیسی گاڑی ہے اور دوسری گاڑیوں کے ساتھ بھی اس کا جو ہے نا کمپیر کرتے ہیں اس کو تو سزوکی آلٹو دوہزار گیارہ تک آئی ہے دوہزار گیارہ بارہ تک آئی ہے سزوکی آلٹو جو اولڈ ہے تو ویسے لوگ اس کو منی جی آلائی بھی بلاتے ہیں ایک سر لوگ اس کو منی جی آلائی بلاتے ہیں تو جو سزوکی آلٹو ہے اس کی بطلہ پر جو سسپینشن ہے وہ بہت اچھی ہے تقریباً میرے خیال سے سزوکی آلٹو کی سسپینشن اس کلٹس سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ جو اولڈ کلٹس ہے تو سزوکی آلٹو پر جمپ کھڑے کم محسوس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے لوگ اس کو منی جی آلائی بھی بولتے ہیں اور باقی اس کے جو سپیئر پارٹس ہیں وہ بس صحیح مل جاتے ہیں بلکل عام تو نہیں ہیں بہرحال مل جاتے ہیں کیونکہ دوہزار گیارہ بارہ تک تو آئی ہے اس کے سپیئر پارٹس بھی مل جاتے ہیں تو سزوکی آلٹو مطلب ہے جن کے پاس ابھی تک موجود ہیں تو ان کے لئے تو وہ بہت اچھی گاڑی ہوگی اور جو سزوکی آلٹو کا اونر ہے صاحب جائرے وہ تو اپنی گاڑی کا کوئی گلہ شکوہ برداشت نہیں کرے گا وہ ایک الگ بات ہے تو جن کے پاس یہ ٹھیک حالت میں چل رہی ہیں تو بلکل اچھی ہے اگر خراب ہو گئی ہیں تو پھر انہیں بہت تنگ کرتی ہیں سزوکی آلٹو میں بھی بہت سار انجن کے پرابلم رہتے ہیں ان کا انجن بہت زیادہ شور کر جاتا ہے انجن کے مسئلے مسائل ہیں تو سزوکی آلٹو کے بارے میں ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کا انجن بہت نازک ہے تو اگر ایک بار یہ خراب ہو جائے تو پھر یہ آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے تو آپ کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں یا تو ایک اس کا حل ہوتا ہے آپ یا تو اس کو ریپلیس کر دیں یا پھر گاڑی بھیج دیں تو لوگ زیادہ تر اس کا قابل انجنڈل باتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جی ڈائی ہیٹ سکورے کی سکورے گاڑی کی جو سسپینشن ہے اس کا سسپینشن نارمل ہے اس کا آلٹو سے تقریباً کم آرام دے ہیں جو ڈائی ہیٹ سکورے ہیں اس کی سسپینشن آلٹو سے کم ہے آلٹو جو پرانا مڈل ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو باقی کورے گاڑی زیادہ کام نہیں نکالتی اگر اس کو آپ مطلب ہے اچھی طرح منٹین رکھتے ہیں کورے گاڑی کو وہ گاڑی زیادہ کام نہیں نکالتی باقی سپیر پارٹس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے مل تو جاتے ہیں لیکن اتنا عام نہیں ہے جس طرح ہر شاپ پہ لازمی کورے کا ہر ایٹم موجود ایسا نہیں ہے برہر مل جاتے ہیں وہ بھی دس گیارہ تک آئی ہے گیارہ تک آئی ہے میرے خیال سے ڈائیٹسوں کی جو کورے ہیں وہ دوہزار گیارہ تک آئی ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ بھی بس نارمل حساب سے مل جاتے ہیں زیادہ عام نہیں ہے باقی اس کی فیول ایوریج تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر وہ کرتی ہے لوگوں نے زیادہ تر اس میں سی این جی ٹلوائی ہوئی ہے سی این جی یوز کرتے ہیں تو سزوکی آلٹو اولڈ کی میں آپ کو فیول ایوریج بتانا بھول گیا تو وہ بھی ایسی کے ساتھ وہ آپ کو گیارہ سے بارہ کلومیٹر دیتی ہے لیٹر میں اور جو بغیر ایسی کے وہ تیرہ چودہ تک کر جاتی ہے بس اتنا ہی ہے تو فیول ایوریج ان کی زیادہ اچھی نہیں ہے نہ کورے کی زیادہ اچھی فیول ایوریج ہے اور نہ ہی سزوکی آلٹو اولڈ شیپ کی تو یہ آلٹو اور کورے کا تو ہو گیا ہے موازنہ اور اب کلٹس اور نیو آلٹو رہتی ہے یہ والی کلٹس اولڈ تو اب میں آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں جو واضح ہے تو سزوکی کلٹس صاف جہر ہے دوہزار سترہ سولہ سترہ میں یہ شیپ بن ہوئی ہے تو ابھی تک اس کے جو سپیئر پارٹس ہیں وہ بلکل آسانی سے مل جاتے ہیں ہر جگہ عام ہے تو سسپینشن اس کی ٹھیک ہے بلکل اوکی ہے اور جمپ کھڑو آلے روڈ پر بھی یہ گاڑی مطلب ہے برداشت کر جاتی ہے یہ گاڑی برداشت کر جاتی ہے جمپ کھڑو آلے روڈ پر اس کو چلائیں تو یہ گاڑی بھی ہزار سی سی انجن ہے اور اس ہزار سی سی انجن میں بہت اچھی پاور ہے دوسری ہزار سی سی گاڑیوں کی نسبت اس میں بہت اچھی انجن پاور ہے اور کیونکہ یہ ای 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 ف آئی گاڑی ہے تو ای 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 ف آئی ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کی فیول ایوریج ہے وہ بہت اچھی ہے اور دوسری بات آپ کو میں کلیر کر دوں یہ سزوکی ویگنار جو ہے وہ بھی ہزار سی سی ہے لیکن وہ اس کے اندر وہ تین سی لنڈری گاڑی ہے مطلب ہے اس کے جو انجن میں تین سی لنڈر ہے تین پسٹن والی گاڑی ہے اور یہ بھی ہزار سی سی گاڑی ہے تو اس کے اندر چار پسٹن ہیں یہ مطلب ہے چار سی لنڈر والی گاڑی ہے تو صاف ظہر ہے یہ گاڑی پاور فل گاڑی ہے زیادہ مطلب ہے زور لگا سکتی ہے تو یہی تین چار چیزیں آج کے زمانے میں بہت اہم ہوتی ہیں ایک تو فیول ایوریج گاڑی کی جو اس کی بہت اچھی فیول ایوریج ہے اور دوسرا ری سیل ویلیو بھی معنی رکھتی ہے اور اس گاڑی کی ری سیل ویلیو بھی بہت اچھی ہے سسپینشن کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے باقی انجن کی پاور بھی اچھی ہے تو جو لوگ مطلب ہے کلٹس کے شوقین ہیں ان کے لئے تو یہ بہترین گاڑی ہے اور وہ مطلب ہے کلٹس بیچ کر ہی دوبارہ کلٹس بھائی کر دیں اور اس گاڑی میں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ بھی اگر خراب ہو جائے تو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اس کے اندر کوئی ہیٹ والا اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اگر میکینک جو ہے وہ تھوڑی سی غفلت کرتا ہے تو پھر یہ آپ کو تنگ کرتی ہے تو اس میں بھی مطلب ہے کوئی مسئلے مسائل آ جائیں تو تنگ کرتی ہے ورنہ اگر یہ بلکل اوکے ہو تو پھر یہ بلکل صحیح بلکل صحیح چلتی ہے تو میری بات آپ کو کلئر سمجھ آ گئی ہوگی میں نے آپ کو سزوکی آلٹو کا بھی بتایا ہے اور ڈائی ہیٹسو پورے ہیں اس کا بھی بتایا ہے اور کلٹس کا بھی بتایا ہے تو اب بات کرتے ہیں سزوکی آلٹو جو نیو موڈل ہے چھے سو ساٹھ سی سی ہے تو سزوکی آلٹو کو میں اس لئے کمپیر کر رہا ہوں جس قیمت میں آپ کو یہ گاڑی ملتی ہے چودہ پندرہ موڈل سولہ موڈل اس رینج میں آپ کو سزوکی آلٹو نیو مل جاتی ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ سزوکی آلٹو نیو زیرو میٹر لیتے ہیں یا پھر یہ یوز میں لیتے ہیں سزوکی آلٹو بے شک وہ تو زیرو میٹر نیو گاڑی ہے آپ لیں گے وہ پانچ سا کام نہیں مانگے گی بلکل وہ کیوں کے چلے گی اور یہ گاڑی اگر آپ کو صحیح حالت میں ملتی ہے یہ بھی کام نہیں مانگے گی باقی یہ گاڑی سزوکی آلٹو سے زیادہ مضبوط ہے زیادہ پیدار ہے روڈ گریپس کی زیادہ اچھی ہے سزوکی آلٹو نیو سے اور یہ کھانپتی بھی نہیں ہے جس طرح سزوکی آلٹو کھانپتی ہے باقی وہ ایک نیو گاڑی ہے صافظہر ہے کام نہیں مانگے گی خاموش گاڑی ہے تو یہ اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ سزوکی آلٹو بھائے کرتے ہیں یا سزوکی آلٹو بھائے کریں گے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد جو تھا کہ ان میں سے بہتر گاڑی کون سی ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس سزوکی آلٹو گاڑی ہے تو اس لیے اس کی بطلہ بے تعریف کر رہا ہوں یا اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو یہ میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ ہر بات بتائی ہے اگر میں کی بات پر یقین نہیں ہے تو آپ کسی سزوکی آلٹو اولڈ شیپ اور ڈائی ہیٹسوں کی کورے ہیں ان دو گاڑیوں کو بائے کرنے کی بجائے میرا مسئلہ یہی ہے آپ سزوکی کلٹس بائے کر لیں اس کی ری سیل ویلیو بھی بہت اچھی ہے پارٹس کی اویلیبیلٹی بھی ہے ہر جگہ پر ہے اور جو سسپینشن ہے وہ بھی بالکل ہوکی ہے ادھیات میں جام کھڑوں والے روڈ پر موٹر وے پر مطلب ہے ہر جگہ پر یہ گاڑی اوکی ہے اور اگر یہ بلکل ٹھیک حالت میں آپ بائے کرتے ہو تو یہ آپ کو تنگ نہیں کرتی زیادہ کام نہیں مانگتی تو آخر میں جو سزوکی آلٹو چھے سو ساٹھ سیسی ہے یہ اب آپ کی پسند ہے آپ زیرو میٹر گاڑی بائے کرتے ہیں یا یہ بائے کرتے ہیں تو آخر میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ بلکل اچھی حالت میں ملتی ہے جنون کنڈیشن میں ہو بلکل سولہ مادل ہو یا سترہ مادل ہو وہ اگر آپ کو ملتی ہے تو سزوکی آلٹو نیو مادل سے یہ گاڑی بہتر ہے کیونکہ وہ بھی کام نہیں مانگے گی سولہ سترہ مادل گاڑی اگر ساتھ اتھ رہے تو کام نہیں مانگے گی باقی ہر بندے کی اپنی چوائش ہے کسی بندے کا یہ جہنہ ہے کہ وہ زیرو میٹر گاڑی بائے کرنا چاہتا ہے جس کو مطلب بہتر بھی خود لگائے خود چلائے تو وہ بے شرط چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی لے سکتا ہے تو ویڈیوز دیکھنے والے بھی اکثر مہروب ہوتے ہیں اور ان کا تو زیادہ تجربہ ہوتا ہے گاڑیاں رکھنے کا تو کسی بات کی اگر بھول ہو گئی ہو تو وہ آپ کمنٹ میں بتا دیں اور آپ کی جو رائے ہو وہ بھی آپ کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ کو کونسی گاڑی اچھی لگتی ہے کونسی گاڑی زیادہ بہتر ہے تو مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کے تعامل کا شکریہ اللہ حافظ